ہیومر رائٹس پیکے میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاک چودرے ناظرین ہیومر رائٹس میں آج ہم دو مقدمات پہ بات کریں گے جس میں پہلا جو مقدمہ ہے وہ حبیب جالب صاحب سے متعلق ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حبیب جالب صاحب بڑے شاعر ہیں اور ان کی حرضہ سرائی کی آفتاب اقبال صاحب نے اپنے پروگرام کے اندر اور یہ کہا کہ وہ ان کو شاعر مانتے ہی نہیں اس کے بعد شوراہ کی جانب سے اور سیول سوسائٹی کی جانب سے پروٹیسٹ بھی سامنے آیا اور چاہیے تو یہ تھا کہ حبیب جالب صاحب اس کے اوپر قوم سے معافی مانگتے لیکن انہوں نے ایک دس کروڑ کا لیگل نوٹس بھیج ہے جس کے جواب بھی پھر بھیجا گیا اور اس سے پہلے جو طہرہ حبیب جالب ہے ان کی طرف سے بھی یہ نوٹس بجوائے جا چکا تھا حرضہ سرائی کے خلاف جب اس نوٹس کا خاطر خواہ جواب نہیں دیا تو پھر طہرہ حبیب جالب کی جانب سے یہ ڈیفیمیشن لوگ کے تحت یہ ڈیفیمیشن کی جو عدالت ہے انڈر جو کہ اڈیشنل ڈسٹرک جج اس کو ہیڈ کرتا ہے اور کنڈکٹ کرتا ہے پروسیڈنگز انڈر ڈیفیمیشن آڈیننس 2002 وہاں پہ یہ کیس فائل ہوا اور لاسٹ ڈیٹا فیرنگ پہ اونڈریبل جج صاحب نے بقاعدہ اس دعوے کو اڈویٹ کرتے ہوئے آفتاب اقبال صاحب کو نوٹس جاری کیے آج نوٹس پہ انہوں نے پیش ہونا تھا لیکن آفتاب اقبال صاحب کی طرف سے کوئی بھی پیش نہیں ہوا نہ وہ خود عدالت میں آئے باوجود اس کے کہ جو عدالت میں ریپورٹ داخل ہوئی اس ریپورٹ سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ عدالت کا جو نوٹس ہے وہ بقاعدہ آفتاب اقبال صاحب نے محصول کیا ہے اور جان بوچ کر پھر عدالت میں نہ آنا یہ ایک ایسا عمر تھا کہ جس کے بعد پھر عدالت کے پاس کوئی اشارہ کر نہیں تھا کہ وہ آگے پروسیڈ کرتی آفتاب اقبال صاحب کے خلاف جس پر عدالت نے معزز عدالت نے پھر اخبار اشتہار کا آرڈر جاری کیا ہے اور اس اخبار اشتہار کے اوپر بھی اگر آفتاب اقبال صاحب نہیں آتے جو کہ آئندہ تاریخ کے لیے ہے چار اپریل دوہزار بائیس تو پھر ان کے خلاف جو ہے وہ ایکس پارٹی پروسیڈنگز جو ہیں وہ ہو جائیں گی جسے آپ ثبوت یک طرفہ کاربائی بھی کہتے ہیں اور پھر ایکس پارٹی ایویڈنس ریکارڈ ہونے کے بعد یک طرفہ جو شہادت ہے وہ آنے کے بعد پھر اس مقدمے کا وقاعدہ فیصلہ کر دیا جائے گا انڈر دل لاؤ یہ جو دس کروڑ ہر جانے کا کیس ہے محترمہ تائرہ حبیب جالب ورسس آفتاب اقبال جو دوسرا وہ قدمہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہے ہیں اور اس کا جو ورڈکٹ آیا ہے وہ انڈیا میں کرناٹک ہائی کوٹ کا ہے جو کہ بین کے ایشو کے اوپر جو سکارف جو بین کیا گیا تھا اور اس کو چیلنج کیا تھا کرناٹک ہائی کوٹ میں اور ہائی کوٹ نے یہ بین امپوس کر دیا ہے اور سکولز کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اپنی سکولز کے اندر جو بچیاں آئیں گی اور کالجز کے اندر جو بچیاں آئیں گی وہ سکارف نہیں پہنے گی اور وہ اس طرح جو پردہ ہے وہ جو جس طرح چاہے وہ اس طرح نہیں کر سکے گا اپنے دیکھا ہوگا گزشتہ تقریباً دو ہفتوں سے دو سے بھی زائد ہفتوں سے انڈیا کے اندر بہت ساری ہائیرسمنٹ کاز کی جا رہی تھی خواتین کو ان لڑکیوں کو بچیوں کو جو کہ سکول اور کالجز میں جاتی تھی پڑھنے کے لیے اور اسی بنا کے اوپر ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں ایک لڑکی بچی کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ نعرے لگا رہی ہے اللہ وقت پر کے اب اس ججمنٹ کے آنے کے بعد اس کے کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں ڈیفینیٹ ہے یہ ہائیرسمنٹ بڑے گی جو ہر ہائیرسمنٹ ہندو جو ایک طرح سے ملٹنٹ ہیں ان کی طرف سے یہ ہائیرسمنٹ بڑے گی اور ناخشوار واقعات ہمیں دیکھنے کو ملیں گے پہلے ہی جبکہ ججمنٹ بھی نہیں ہے تو اس قدر حراسہ کیا جاتا ہے بچیوں کو مسلمان بچیوں کو اب اس ججمنٹ کے بعد جو ہے وہ پھر حراسہ کرنے میں اور اضافہ ہوگا اور اس طرح یہ جو سو کارڈ سیکلوریزم ہے انڈیا کے موقع یہ سیکلوریزم کا پردہ بھی چاک کر دیا ہے اس ججمنٹ میں کہ کوئی فریڈم آف ریلیجن نہیں ہے کوئی مذہبی ازادی نہیں ہے انڈیا کے اندر کسی کو بھی خواہ اس کا مذہب کرسچین ہے خواہ اس کا مذہب مسلم ہے خواہ وہ بودسٹ ہے کسی کو بھی کوئی ازادی نہیں ہے پھر دیکھیں تو یہ جو بی جے پی کا جو منطرہ ہے اور جو نیرٹیو ہے وہ سامنے آیا ہے عدالت کے ذریعے لگ یہ رہا ہے کہ جیسے انڈیا کی جو عدالتیں ہیں وہ بھی یرغمال ہیں بی جے پی کے ہاتھوں اور وہ کام جو بی جے پی چاہتی ہے وہ عدالتوں کے ذریعے کروا رہی ہے اگر آپ اس سے پیشتر جو کیسز ہیں مقدمات ہیں ان میں دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو ڈسکرمینیشن نظر آتی ہے وہاں بھی آپ کو بی جے پی کا نیرٹیو جو ہے وہ آگے بڑھتا دکھائی دیتا ہے فار ایگزمپل سیٹیزنشپ ایکٹ کا جو مقدمہ تھا وہ آیا وہ بھی ڈسکرمینیٹری تھا اور اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا پھر اس کے بعد پھر بابی مسجد اگر آپ کیس دیکھیں تو وہ بھی جو تھا وہ بی جے پی کا جو نیرٹیو تھا اسی کو کورٹ نے ایڈاپٹ کیا تو یہ جو اب نیرٹیو آیا ہے بی جے پی کا ہجاب کا نیرٹیو تو یہ بھی ایک طرح سے اسی نیرٹیو کا تسلسل ہے کہ جو بات وہ خود منوانا چاہ رہے ہیں بی جے پی اور وہ انتہا پسندی کی بات جو ہے وہ آہ ترو عدالتیں منوائی جا رہی ہیں اور کی جا رہی ہیں وائیلیشن ہے یہ نہ صرف انڈین کانسٹیٹوشن کی میں نے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں گی اسی پروگرام میں آرٹیکل پندرہ کی وائیلیشن ہے پھر یہ آہ فریڈم آف ریلیجن نہ صرف انڈین کانسٹیٹوشن کی بلکہ یونیورسٹل ڈیکلریشن آف ہیومر رائٹس جو ہے نائنٹین فورٹی ایٹھ میں جو کی اگر اس کا سیکھ آرٹیکل فائیو ہے اس کی وائیلیشنز ہیں کہ آپ ہر ایک شخص کو حق ہے کہ وہ اپنی زندگی جیسے چاہے وہ بسر کرے اور وہ یہ جو پردہ ہے یا یہ جو سکارف ہے یہ کسی مورل آرڈر کے اگنسٹ نہیں ہے کہ جس کو آپ نے ہٹا دیا ہے بہت سارے یہ اس میں سوچنے کی باتیں ہیں اور دیکھنے کی باتیں ہیں کہ کس طرح ہمارے اردگی جو ہے وہ ملٹنسی جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے اور اس کا بہت جو کمیونٹیز رہ رہی ہیں وہ کافی خطرے میں آگئی ہیں جس کی جتنے بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے اور وہ جو تھسز تھا وہ سیکلوریزم کا جو تھسز تھا جو کانگرس پارٹی لے کے چل رہی تھی وہ بالکل ختم ہو چکا ہے دم توڑ چکا ہے جانے سے پہلے ہمارے رائٹس کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ یہ آپ کی عواز ہے والسلام موسیقی موسیقی موسیقی